سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارا دو عرب ڈالر واپس کریں یہ ہمارے تعلقات کو ایک عرب ڈالر یہ دو عرب ڈالر کے نہیں ہیں ہمارے امام نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سارا عمر کر لیا ہے کبھی امیر محمد بن سلمان نے نہیں کہا اسرائیل جو ہے اس سے تعلقات قائم کریں گے کسی اسرائیلی کا سعودی عرب کا دورہ نہیں ہوا ہم اس یہودی میڈیا کو اچھا سمجھتے ہیں سعودی عرب کو حق کا حاصل ہے کہ وہ اپنے شہروں کو بہتر کرے ہمیں سمجھتا ہوں ہمیں اور آپ جیسے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں تو یہ جو افواہ سازی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے پاکستان میں یا دنیا میں سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح آگاہ کرنا چاہیے ہم سب کو اور وہ یہ ہے میں عرض کروں کہ سعودی عرب اور پاکستان دنیا میں دو واحد ملک ہیں جت کا معاشی اقتصادی سفارتی کوئی تعلق اسرائیل سے نہیں ہے جتنے حکومتی عدداران ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں زیادہ یا ساتھی سچ بولتے ہیں جتنے حکومتی عرب کیوں جہاں ہوں ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا یہ بات تاہر اشرفی اسلام آباد میں گرفتار ہو گیا اور اس کی گاڑی سے شراب پر آمد ہو گئی اور خشنود علی خان اور حافظ پیر نے اسے چھڑا دی یہ جو جتنے حکمران ہیں ان کی نسبت ہمارے صافی سچ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پاکستان علماء کونسل کے چیرمین تاہر محمود اشرفی صاحب ان سے ہم جانیں گے کہ جو پاکستان اور عرب ممالک کے تعلقات ہیں وہ کس نحج پہ ہیں ان میں کیسے بہتری آ رہی ہے یا نہیں آ رہی چونکہ اس حوالے سے کئی خبریں آتی رہتی ہیں جناب تاہر اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب تو یک جان دو کالب تھے بلکہ کیا کہتے ہیں تھیڑی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات دوبارہ سے اسی طریقے سے ہوں گے یا اس میں کوئی مزید یعنی خلیج بڑھتی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلی مولا رسول کریم ادارش یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں وہ دو قوموں کے تعلقات ہیں وہ دو ملکوں کے تعلقات ہیں ان پہ کوئی سردی گرمی کس کی یہاں حکومت ہے کس کی نہیں ہے اس کا اثر نہیں پڑتا ہے ہاں ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں یمن کا معاملہ آیا اس میں جو کچھ بعض لوگوں نے ہماری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا یا حکومت نے جو گو مگو کی چیفیت رکھی اس سے مسائل پیدا ضرور ہوئے عرب ملکوں کے اور پاکستان کے درمیان گلہ پیدا ہوا عرب ممالک کو لیکن الحمدللہ ہمارے سپا سلار جو ہیں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب اور وزیراعظم عمران خان ان کی کوششوں سے آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے بہترین تعلقات ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ محمد بن زید جو ہیں ولیہ حد ابو زیبی کے ان کا بھی دو تین دن پہلے خان صاحب سے بات ہوئی ہے اسی طرح سعودی عرب کے اہم زمداران کا خان صاحب سے بھی رابطہ ہوا باقی بھی وہاں بھی رہے ہیں کرونا کی وجہ سے چونکہ ایک سال گزر گیا کرونا میں دنیا بن پڑی ہے لیکن ہمارے تعلقات میں یہ تو ساری افواہ سازی ہے جو ہندوستان چاہتا ہے جو پاکستان دشمن قوتیں جاتی ہیں جو عرب ممالک کی دشمن قوتیں جاتی ہیں تو وہ اس طرح کی افواہیں کھلاتی رہتی ہیں لیکن مولانا صاحب یہ تو حقیقت ہے کہ پچھلے سال یک دم سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارا دو عرب ڈالر واپس کریں تو وہ کوئی وجہ تھی نہیں میرا خیال ہے یہ ایک تو دو عرب ڈالر واپس کرنے کی اس طرح بات نہیں جس طرح یہاں بتائی ایک تو اس کا وقت تھا دوسرا کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے اور معاملات وہ کمزور بھی ہوئے ہیں معاشی طور پر بہران بھی آیا ہے لیکن اس کے بعد جود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے تعلقات کو ایک عرب ڈالر یہ دو عرب ڈالر کے نہیں ہیں یا ہمارے تعلقات بڑے مضبوط ہیں اور اس سے ایک اوپر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جب آپ دو قوموں یا ملکوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں ان کا ایک تائم فریم ہوتا ہے ان کا ایک وقت ہوتا ہے تو اگر اس وقت کے اوپر کوئی چیز ہو تو اسے ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں ہر وقت کہ ہم نے کسی سے اگر قرض لیا ہے تو اب وہ اللہ کرے وہ یہی کہے کہ جناب یہ قرض آپ کا ہوا ہم واپس نہیں لیں گے ہم الحمدللہ دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہیں پاکستان ایک مضبوط ملک ہے ہم کوئی کمزور نہیں ہیں تو ہمارے تعلقات سعودی عرب سے کوئی ڈالروں یا ریالوں کی وجہ سے نہیں ہیں جیسے میں نے ارس کیا ہمارے تعلقات سعودی عرب سے ایمان اور عقیدے کے ہیں اور دو قوموں اور دو ملکوں کے ہیں ان کو اس طرح کی افواسازی اور اس طرح کی کمپین سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن طاہر عشد بی صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ سعودی عرب نے کہا ہماری حکومت سے بازابطہ طور پر کہ ارتغل ڈراما نہ دکھایا جائے پھر دکھایا گیا بلکہ ابھی تک دکھایا جائے آپ کی معلومات غلط ہیں تو میری معلومات کو بلکہ پبلک کی معلومات کو درست کریں بلکہ کبھی سعودی عرب نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ارتغل ڈراما نہ دکھائیں کبھی سعودی عرب نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ترکی اور ایران سے تعلقات ختم کر دیں یہ یہاں خود بیٹھ کے ہمارے باز یوٹیوب کے جو انکر پرسند ہیں کچھ ویسے ایک بات چلتی ہے بغیر تصدیق کیے اس کو لے کے چل پڑتے ہیں کیا سعودی عرب کے اور پاکستان کے تعلقات ایک ڈراما کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے ایک فلم کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے کیا آج سے پہلے ہمارے تعلقات ترکی سے نہیں تھے کیا ہمارے ملک کے اندر خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی تحسین نہیں ہوتی تھی یہ باتیں تو بڑی عجیب سی ہیں اور خود سعودی عرب کے ترکی سے اچھے تعلقات ہیں کیا سعودی عرب اور ترکی کے درمیان کوئی جنگ ہو رہی ہے جنگ تو نہیں ہو رہی لیکن لفاظی کی جنگ جو ہے وہ جاری رہی ہے سیاسی پولیٹیکل بیان بازی ایک اپنی جگہ ہے تعلقات اپنی جگہ ہیں ابھی ترکی میں جب زلزلہ آیا تھا تو سب سے پہلے ان کی مدد کے لیے کون آیا وہاں پر سب سے پہلا بیان جو اس پر آیا وہ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا آیا کہ ترکی کے جو ہمارے بھائیاں ان کی مدد ہم ہر طرح سے کریں گے اور قوم کو بھی انہوں نے کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امت مسلمان کے مسائل بہت بڑے ہیں ہمیں سب سے بڑا مسئلہ داخلی جو خارجی مداخلت ہے اسلامی ملکوں میں برونی مداخلت ہیں جو دائشتگردی ہے جو دائشتگرد گروہ ہیں امت کو ان سے خطرہ ہے امت کو وحدت کی ضرورت ہے ہمارے سب سے بڑا مسئلہ فلسطین اور کشمیر ہے ہمیں اس پہ آگے بڑھنا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو لوگ یہ فواہیں پھیلا رہے تھے کہ سعودی عرب کی پالیسی چینج ہو گئی کشمیر پہ اب جب اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا تو اس میں سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کی اپنی تقریر میں تحید کی اور اس وقت اوائیسی کا سربراہ جو ہے وہ سعودی عرب ہے اس میں قرارداد متفقہ منظور ہوئی ایک ممبر بھی مس نہیں تھا یہ تو یہاں برکسی نے نہیں پھیلایا لیکن طاہر اشریفی صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے امت جو ہے تمام اسلامی مالک جو ہیں وہ سعودی عرب کا اپنا امام سب ہی تھے ہمارے امام نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے سارا عمر کر لیا لیکن ایک ہم ہیں مثال کے طور پر پاکستان واحد ملک ہے جو ابھی تک اپنے سٹینڈ پہ کڑا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن شہزادہ محمد بن سلمان وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کی نسبت اسرائیل کو ماننا بلکہ ان سے برادرانہ تعلقات قیم کرنے کو ترجیح دیں گے اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا بھی آئے کہ وہ ایک خفیہ دورہ بھی ہوا پھر نیو شہر بسایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ آگے پڑ گئے ہیں آمان صاحب بڑے ماشاءاللہ باخبر صافی ہیں جتنا آپ نے سوال کیا میرا چیلنج ہے کہ اس میں ایک جملہ بھی درست نہیں ایک جملہ بھی درست نہیں کبھی امیر محمد بن سلمان نے نہیں کہا کہ ہم اسرائیل اس سے تعلقات قائم کریں گے اور ایران سے زیادہ قریب ہے ہمارے جو ہے وہ اسرائیل کبھی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک گھنٹے کے اندر اندر تردیب کی کہ کسی اسرائیلی کا سعودی عرب کا دورہ نہیں ہوا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک چیز یہودی میڈیا بناتا ہے جس طرح انہوں نے پاکستان کے بارے میں بنائے کہ ہمارا وفد گیا اور مذاکرات کیے جبکہ اس کے کئی تعلق ہی نہیں تھا ہم اس یہودی میڈیا کو تو سچا سمجھتے ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم انہیں یہ سچا سمجھنے کو تیار نہیں ہیں نیوم اسرائیل میں ہیں یا نیوم سعودی عرب میں ہیں تو پھر سعودی عرب کو حق کا حاصل ہے کہ وہ اپنے شہروں کو بہتر کرے جس طرح ہمیں حق کا حاصل ہے ہم اپنی سیاہت کو اپنی ثقافت کو اپنی معاشرت کو بہتر کرے یہ کہاں یاد رکھئے سعودی عرب نے ہمیشہ سب ہر بڑی کارفرس جو دنیا کی ہوئی ہے انٹرنیشنل انہوں نے کہاں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ سب سے پہلا مسئلہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہے ابھی اسلامی تعاون تنظیم میں پانچ فروری جو ہم نے یوم کشمیر بنایا اس پر ہمارے وزیر خارجہ نے شکریہ ادا کیا جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ تعاون کیا میں سمجھتا ہوں ہمیں اور آپ جیسے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں تو یہ جو افواہ سازی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے پاکستان میں یا دنیا میں سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان سعودی عرب تعلقات کے حوالے سے اس کے بارے میں لوگوں کو صحیح آگاہ کرنا چاہیے ہم سب کو اور وہ یہ ہے میں عرض کروں کہ سعودی عرب اور پاکستان دنیا میں دو واحد ملک ہیں جن کا معاشی اقتصادی سفارتی کوئی تعلق اسرائیل سے نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے جب تک فلسطین کی ازاد ریاست جو ہے جس کو فلسطینی تسلیم کریں جو فلسطینی تسلیم کریں گے وہی آپ بیسے تاہر اشریفی صاحب چونکہ آپ دونوں ملکوں کی ڈارلنگ ہے پاکستان کی طرف سے بھی سعودی عرب کی طرف سے بھی بلکہ دونوں ملکوں کی ترجمانی بھی بھرپور کرتے ہیں اور آپ میری بات مانیں گے نہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب کتنے قریب ہو چکے ہیں اور میں منانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا اس لیے نہیں یہ یا تو اگر آپ وزیر خارجہ ہوتے سعودی عرب کے جناب یا آپ کوئی کرون پرنس کے سیکٹری یا ان کے ترجمان ہوتے یا خادم میں ضرور مانگڑ صاحب مات مان لیتا میں نے جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے اور خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ان کے موں سے سنا ہو اور میں نے مصر کے سوری فلسطین کے صدر کا مصر میں یہ بیان سنا ہو اور خود انہوں نے مجھے کہا فلسطینی صدر محمود عباس نے کہ مجھے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز محمد بن سلمان نے یہ بات کہی ہے کہ جو چیز فلسطینیوں کو قبول ہوگی وہی ہمیں قبول ہوگی تو پھر مجھے ان کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے یا یہاں جو افواس آدھی ہے اس پر اعتبار کرنا چاہیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جتنے حکومتی عدداران ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں زیادہ یا ساتھی سچ بولتے ہیں جتنے حکومتی عدداران ہوتے ہیں وہ پاکستان کے ہوں سعودی عرب کے ہوں جہاں ہوں ان کا کامی جھوٹ بولنا ہوتا ہے لہٰذا میں جس پوزیشن میں میں نہیں سمجھتا یہ بات اور میں تو یہ دلکل میں حکومتی ذمہ دار ہوں میں آپ کو آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ کوئی اسرائیلی سربراہ یا کوئی اسرائیلی وفد سعودی عرب میں گیا نہ ہمارا کوئی وفد اسرائیل میں گیا تو یہ کس نے دیا تھا یہ تو بڑے زور سے آپ کے ابھی ایک چیز چلا دیں میرے اپنے ساتھ آپ چھوڑنے آپ کہتے ہیں صحابی جھوٹ نہیں بولتا ہے میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا کہاں پہ بیت اللہ کے اندر اور یہاں آپ کے چینلز پہ چل رہا تھا کہ تاہر اشرفی اسلام آباد میں گرفتار ہو گیا اور اس کی گاڑی سے شراب پر آمد ہو گئی اور خشنود علی خان اور آمد بیر نے اسے چھڑا دیا جبکہ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا بیت اللہ میں بیٹھا تھا اور آپ کے مین چینلز اور جو ہے میڈیا وہ چلا رہا تھا اس کو کہتے ہیں خبر کا بانس ہو جانا یہ تو کہیں نہیں یعنی آپ کہتے ہیں انسان ہے نا یہ غلطی ہو جاتی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ یہ جو جتنے حکمران ہیں ان کی نسبت ہمارے صحابی جس طرح سارے حکمران سارے حکومتی ذمہ داران جھوٹ نہیں بولتے اسی طرح سارے صحابی بھی جھوٹ نہیں بولتے حکمرانوں میں وزارہ میں بھی غلط بیانی کرتے ہوں گے صحابیوں میں بھی غلط بیانی کرتے ہیں میں اپنی ذات کا میں نے آپ کو حوالہ دیا یہ ایسی ایسی چیز چلائی جاتی ہے ہم ہنستے ہیں اب تو لوگ کہتے ہیں تردید تو میں ہنس کے کہا دیتا ہوں کہ یار اچھا ہے چلنے لوگ کتنی چیز کی آپ تردید کریں گی کتنی بات کی آپ ابھی میں آپ کو بتاؤں چند ماہ پہلے میں سعودی عرب گیا اپنے ذاتی اس سے گیا یہاں کیا کچھ نہیں چلا یہاں کونسی ہندوستان چلیں وہاں تو مجھے خوشی ہے کہ اگر میرے سعودی عرب جانے سے ہندوستان کو تکلیف ہوتی ہے تو میں تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہوں لیکن یہاں بہت ذمہ دار لوگوں نے جو کہانییں بنائیں جو کچھ کہا گیا پھر جو یہاں پر فوائیں پھیلائی گئیں اور ابھی چند دن پہلے سے ایک مہم شروع ہوئی کہ جناب محمد بن سلمان نے عمران خان نے وارنگ دے دی اور محمد بن سلمان جناب یارا خدا کا واسطہ ہے جب دو قوموں کے تعلقات ہوں ہمارے تمام عرب اسلامی ممالک سے بڑے احترام کے رشتے ہیں وہ سعودی عرب تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمین شریف ہے لیکن طاہرہ شریفی صاحب جب آپ سعودی عرب یا پاکستان کے لئے حرکت کرتے ہیں تو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں کہ آپ نیگٹیو آدمی نہیں ہیں نہیں لیکن یہاں دیکھیں میں محمد سا عرض کروں ابھی میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کروں ہمارے نئے صفیر جو جنرل بلال صاحب جو ہیں ابھی ان کے کاغذ جو ہیں وہ پراسس میں ہیں ایک خبر آئی میں آپ کو پچاس خبریں لکھا سکتا ہوں وہ شروع ہو گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تحقیق تو کر لیں تحقیق تو کر لیں پھر کبھی آجاتا ہے فران ہے ہمیں واری یعنی پاکستان کو نیپال بٹھانا ہے کبھی آپ کے ہاں میڈیا میں آجاتا ہے جی آج ہمیں ہمارات میں وارنگ دے دی کبھی آجاتا ہے ہمیں جناب مراکش میں وارنگ دے دی کبھی آجاتا ہے جی سعودی عرب نے ہمیں بھئی خدا کا واسطہ ہے آپ کے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب سب سے پہلے آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہوا ہے سر ہمیں تو کام آیا ہمیشہ ہمیں ہم آئندہ بھی دیکھیں جو بردرشپ ہوتی ہے جو تعلقات ہوتی ہیں جو بھائیچارہ ہوتا ہے جو خوبت ہوتی ہے تعلیم ایک حادثہ نہیں بجتی دونوں حادثوں سے بجتی اگر ہم نے اپنے آپ کو اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ عرض حرمین شریفین کی سلامتی استحقام اس کا دفاع اگر کوئی شخص اگر ادھر بری نظر سے دیکھے گا ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ تو ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ پڑا ہے وہ اس پہ کھڑا ہے آپ جیسے ماشاءاللہ جو بڑے حضرات ہیں جو صحافت کے میدان میں جنہوں نے اپنا ساری زندگی لگا دی میری ان سے یہ گزارش ہے آپ کے توسط سے کہ ہم بیٹھے ہیں ہم تحقیق کر لیں ابھی میں آپ کو اپنے کا سامن ایک بڑی دنیا کی نیوز ایگنسی اس نے خبر دی کہ ایک ہزار بچی ہر سال پاکستان میں مذہب تبدیل کے ہوتا ہے اس کا رو شادی ہوتی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ گزشتہ سال کی ایک سوک بچی کی لسٹے لیں نہیں سار جی چیلنج کرنے کے بجائے اس کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے ہم اس ادارے کو بھی کہہ رہی ہیں ہم اس ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ فلاہ انجیوں نے کر دیا ابھی ایک ادارے نے کہا وہ پتہ نہیں ایک شخص نے چلا دیا کہ پاکستان میں تومین مذہب کا قانون جو ہے بھئی قانون ہوتا استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے کہیں غلط استعمال ہوا ہے تو آپ بتائیں میں بیٹھا ہوں اس دفتر میں میں چیلنج کرتا ہوں پچھلے ساڑھے تین ماہ میں آپ مجھے کوئی جبری مذہب کی تبدیلی کا واقعہ دے دے کوئی جبری شادی کا دے دے بچی کے ساتھ کوئی توہین مذہب کا توہین نمو سے رسالت کا غلط استعمال کا دے دے میں بیٹھا ہوں آپ بتائیں ہم کہہ رہے ہیں لائیں یہاں کوئی نہیں لائے صرف پرابوگنڈا کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا جو بیچارے بے روزگار ہوئے تو انٹرنیشنل ادارے ان کو ہائر کر لیتے ہیں اور پھر وہ الٹی تو جس طرح صحابت میں ساری چیزیں سچ نہیں آتی ہیں اسی طرح بعض حکومتی زمداران دنیا بھر میں اپنی اپنی مسلحت کے ساتھ اگر آپ انہیں جوب نہ کہیں تو اپنی مسلحت کے تابع بات کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے معاملے میں آج کے دن تک تو پاکستان اور سعودی عرب کا موقع بڑا واضح ہے دنیا کے سامنے ہے ہمارا وزیر آزم تو اس پہ بات نہیں کرنے دیتا اچھا طریقہ شریفی صاحب آپ کیونکہ دونوں ملکوں کے ترجمانیں کچھ اچھی سی خبریں سعودی عرب کی طرف سے بتا دے کچھ اچھی سی خبریں پاکستان کی طرف سے میں دونوں ملکوں کا خادم ہوں ترجمان نہیں ہوں پاکستان میرا وطن ہے اور میری عقیدت و احترام عرض حرمین شریفین سے کعبت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات میں بہت بہتری آ رہی ہے ابھی انشاءاللہ یہ کرونا کے حالات چونکہ اب تو سعودی عرب میں بین ہے ٹریول وغیرہ اس وقت کرونا کی وجہ سے جو ہی یہ ختم ہوگا اگلے جو ہے یہ جو فروری کا مہینہ ہے جس وقت یہ کرونا کا ٹریول کا ختم ہوتا ہے آپ دیکھیں گے صرف سعودی عرب نہیں تمام عرب ممالک سے اچھی خبریں ہیں ابھی قویت کے نائب وزیر داخلہ یہاں سے خارجہ ہو کر گئے ہیں اور بھی بہت سارے ممالک ہماری زبیدہ جلال صاحبہ عراق گئی ہوئی تھی ہمارے وزیر خارجہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک دو اہم عرب ملکوں میں جا رہے ہیں ان کے وفود آ رہے ہیں پاکستان عمران خان نے ایک نئی سمٹ جو دی ہے ان تعلقات کو وہ ہے معاشی اقتصادی سیاحتی ثقافتی کیا یہ ان شعبوں میں آگے بڑھے اور اسی طرح ہم جو پاک عرب فورم اور فڈریشن بنانے جا رہے ہیں اس کا بھی یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل ریلیشنشپ جو ہے تعلقات وہ ان کو بلڈ کرنا ہے اور ان کو آگے بڑھا رہا ہے بس آخری سوال صاحب جی مجودہ حکومت جو ہے وہ ایک سو چھبیس دن کے درنے کے بعد جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی بڑا لمبا درنہ تھا لیکن ایسا وہ درنے کا بیج ہے کہ مجودہ حکومت جب سے آئی ہے احتجاج ختم ہی نہیں ہوتے مثلہ اس وقت بھی ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں کلرک احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب علی یہ جو ٹیچرز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس وقت بھی پارلیمنٹ کے سامنے ایک جم گھٹا لگا ہوا ہے اور لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو بھائی جن عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں یہ تو درنے سے درنے تک کا معاملہ شروع ہو گئے انشاءاللہ اللہ پاپ بہت بہتر کرے گا عمران خان جس وقت حکومت میں آئے نا پاکستان عالمی صدہ پر ڈیفالٹر ہو رہے جا رہا تھا آپ نے اس سے نکال لیا آج پاکستان کی بہت ساری سمتے میں آپ کی اگر گارمنٹ کا دیکھیں آپ کے ہاؤسنگ کا دیکھیں بہت ساری چیزوں میں تیزی سے پاکستان اوپر جا رہا ہے ترقی کی طرف جا رہا ہے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں جو ستر سال کی خرابیاں ہیں دو چار سال میں تو عمران خان ہم کو ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن جب آپ کی سمر ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ معاملات بھی ٹھیک ہو جائے تو ناظرین آپ جناب مولانا طاہر اشریفی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے ان کا موقع اپنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توقعات جناب عمران خان سے تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی روزگار کے مواقع تو دور کی بات ہے بلکہ زیادہ تار لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بڑا احتجاج جاری ہوتا ہے شمشاد مانگڑ کو مولانا طاہر اشریفی صاحب کے دفتر سے اجازت دیجئے اللہ حافظ